یہ میرے دوست ہے لیکن میرے دشمن سے بہتر ہیں بڑائی میرے پیچھے جو میری دن رات کرتے ہیں اس لیے اور اس دن میں یا رب کا آئے موسیقی 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 یہ ساپ ڈسنا بھول جائے گے آپ کے فیضاباد کے زبردر شاعر مرحوم میراج فیضابادی صاحب کہتے ہیں کسی منصب کسی مسنت کا پھجاری تو نہیں اپنا حق مانگ رہا ہوں میں بھکاری تو نہیں شام آتی ہے تو یہ سوچ کے ڈر جاتا ہوں آج کی شام میرے شہر پہ بھاری تو نہیں ہر گزرتے ہوئے پلکہ مجھے دینا ہے حساب زندگی ہے یہ میری وقت گزاری تو نہیں چار کاندھوں کی سواری بھی حبس ہے پگلے ہر مسافر کے مقدر میں سواری تو نہیں اور موسا دل کے وہ قدر میں سواری تو نہیں چار مسرے اور سنیں مجھے امید ہے کہ پسند فرمائیں گے اور اس امید کے ساتھ پڑھ رہا ہوں کہ یہ ریالیٹی ہے تمام لوگوں سے مخاطب کوئی بھی شکل میرے دل میں اتر سکتی ہے ایک رفاقت پہ کہاں عمر گزر سکتی ہے تجھ سے کچھ اور تعلق بھی ضروری ہے میرا یہ محبت تو کسی روز بھی مر سکتی ہے میری خواہش ہے کہ پھولوں سے تجھے فتح کروں ورنہ یہ کام تو تلوار بھی کر سکتی ہے ملا سے زخم دل رشتے ہوئے ناسور بن جائیں مگر کمزرف کے ہاتھوں سے ہم مرہم نہیں لیں گے جنہیں تو دوست کہتا ہے انہی سے تجھ کو بچنا ہے یہ بدلیں گے تو بدلہ دشمنوں سے کم نہیں لیں گے یہ بدلیں گے تو بدلہ دشمنوں سے کم نہیں لیں گے زمی سے آئے ہیں چل کر زمی پر دیکھ لیتے ہیں چلو ہم بھی بلندی سے اتر کر دیکھ لیتے ہیں جو مجھ سے روز کہتے تھے کہ تم پر جان دے دیں گے چلو ان دوستوں کو آزمہ کر دیکھ لیتے ہیں چلو ان دوستوں کو آزمہ کر دیکھ لیتے ہیں سر میں سمایا نہیں اثر ورنہ بلندیوں سے کبھی کا اتر گیا ہوتا مجھے تو زندہ میرے دشمنوں نے رکھا ہے مخان فت نہیں ہوتی تو مر گیا ہوتا مخان فت نہیں ہوتی تو مر گیا ہوتا تجھ کو تیری چاہت کا کیا خاک سلا دے گا وہ تیری چاہت کا کیا خاک سلا دے گا وہ سامپ کا بچہ ہے ایک روز دگا دے گا وہ سامپ کا بچہ ہے ایک روز دگا دے گا شیشہ ٹوتے گھل مچ جائے دوست کیا خوب وفاؤں کا سلا دیتے ہیں جاؤ یونو سابری صاحب اچھا جی یہ یوپی والے ہیں مٹی میں ملا دیتے ہیں دوست کیا خوب وفاؤں کا سلا دیتے ہیں مزہ نہیں آیا قسم سے میری یوپی کا رنگ آنا چاہیے کم سے کم دوست کیا خوب وفاؤں کا سلا دیتے ہیں ابھی بھی مزہ نہیں ہے تو میں قسم ہے اپنی اپنی محبوباؤں کی ذرا زور سے بول دوں یہ دیکھو محبوباؤں کے نام سے کیسے بولے ہیں ہائے ہائے تو بے وفا ہے پھر بھی میرے دل کے پاس ہے وہ ہنسلا کہا کہ تجھے پا کے کھو سکوں تیری نظر تھی کر گئی دنیا سے بے خبر اور میری مجال کیا کہ میں دیوان ہو سکوں تنویر بھائی تنویر غازی صاحب نے کہا تھا ہوا بن کر تو میرے پاس ہاں خوشبو بنا دوں گا تو کوئی بھی زباں ہو میں تجھے اردو بنا دوں گا میں تیرے گال سے گرتا ہوا آنسو کا قطرہ ہوں میں جس کنکر پہ ٹھہروں گا اسے جھگنو بنا دوں گا تو آو ذرا ساتھ دو میرا دوست کیا خوب وفاؤں کا سلح تمہیں قسمیں ایک مرتبہ زور سے کہہ دو بس دوست کیا خوب وفاؤں کا سلح ہرنا یہ موڑ پہ ایک زخم نیا تم سے تو خیر گھڑی بھر کی ملاقات سے ہی لوگ صدیوں کی رفاقت کو بھولا کیسے ممکن ہے دھواں بھی نہ ہو اور دل بھی جلے چھوٹ لگتی ہے تو پتھر بھی صدا کون ہوتا ہے مصیبت میں کسی کا اے وہ آگ لگتی ہے تو پتھر بھی صدا آگ لگتی ہے تو پتے بھی ہوا جن پہ ہوتا ہے بہت دل کو بھروس آتا بش وقت پڑھنے پہ وہ ہی لوگ دوا وقت پڑھنے پہ وہ ہی لوگ دوا موسیقی 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 ان سے چھینکے سے کوئی چیز اتروائی ہے کام کا کام ہے انگڑائی کی انگڑائی ہے گنگناتی ہوئی آتی ہے فلک سے بوندیں کوئی بدلی تیری پانزیب اسے ٹکرائی ہے مدتوں تیغ رہی ہے کمر قاتل میں تب کہیں جا کے لچکنے کی عدا پائی ہے جب تجھے دل سے بھولانے کی قسم کھائی ہے اور پہلے سے بھی زیادہ تیری ہے یہ زینل بھائی کے ایک مامو آ رہے ہیں جناب راشد مامو صاحب ان کی نظر یہ شیئر کرنا ہوں اسے مات فرمائیں اس دور میں جینا کوئی آزان نہیں ہے وہ خوش نصیب ہے جو پریشان نہیں ہے خاموشی ایک دن تو سلا دے گی قوم کو حق مانگو اپنا جسم میں کیا جان نہیں ہے لٹتے ہیں اجڑتے ہیں بچھڑتے ہیں یہاں لو یہ راہ محبت کوئی آزان نہیں ہے موسیقی موسیقی لٹتے ہیں اجڑتے ہیں پچھڑتے ہیں یہاں لو موسیقی لٹتے ہیں اجڑتے ہیں پچھڑتے ہیں یہاں لو یہ راہ محبت کوئی آزان نہیں ہے موسیقی میں چچا پوری حاصلِ غزل یہ شیر پڑھنا ہوں اور اپنے تمام لوگوں سے توجہ جاؤں گا دات کا مستحق ہوں اس شیر پر لٹتے ہیں اجڑتے ہیں بچھڑتے ہیں یہاں لو یہ راہ محبت کوئی آزان نہیں ہے اللہ کی رحمت پہ بھروسہ ہے اس لیے اللہ کی رحمت پہ بھروسہ ہے اس لیے بچے میرے بھوکے ہیں پریشان نہیں ہیں موسیقی موسیقی دیکھیں یہ آپ لوگوں کی زندگی اور میری زندگی سے مناسبت رکھتے ہیں یہ مشرے ہمیں بھروسہ ہے کس پر کس پر بھروسہ ہے اس قوم کو کس پر بھروسہ ہے اور اللہ کے علاوہ کسی میں طاقت بھی نہیں ہے کہ کوئی بگاڑے یا بنائے بنانے اور بگاڑنے والی ازاد صریف اللہ رب العزت کی ہے میرے بڑے عزیز مرہوم سیفی صاحب نے کہا تھا کہ رب نگر چاہے تو بتا کس طرح ہل جائے گا اس کی مرضی ہے تو سیفی پھول بھی کھل جائے گا کس بھروسے پر کیا کرتا ہے یہ انسان غرور خاک کا پتلا ہے ایک دن خاک میں مل جائے گا اور یہ چار مصرے بھی میرے پڑے ہوئے بڑے مقبول ہوئے کہ بڑی ہی شان سے رہتے تھے لوگ جس میں کبھی اسی مکان میں اب مکڑیوں کا جالا ہے بہت غرور ہے تم کو تو اپنی دولت پر اسی غرور نے کتنوں کو مار ڈالا ہے میں جو چیئر پہ میرے بڑے پیچھے بیٹھے ہیں یہ شیر نظر کر رہا ہوں بچے میرے بھوکے ہیں پریشان نہیں ہیں بچے میرے بھوکے ہیں پریشان نہیں ہیں کیا خوب مقدر ہے خدا کے سیوہ توبہ دنیا میں میرا کوئی نگہدان نہیں ہے موسیقا